ان کے لبے رنگی کی نیتھا بلے جس نے بند کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں شاید اس کے بارے میں تو پہلے سے ایک ویڈیو بنا دیئے میں نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ مکروح ہے یعنی نماز کے حالت میں آنکھوں کو بند نہیں کرنا چاہیے یہ مکروح ہے مکروح تنزیحی کا حکم ہے یعنی اس میں نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی بلفرض اگر کوئی جان کر آنکھیں بند بھی کر لے تو اس کی نماز پھر بھی ادا ہو جائے گی اور یہ کہ کسی کو ایسا کوئی شخص ہے جس کو آنکھیں بند کرنے میں اس کا خوشو خضو جو ہے بڑھتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی نماز کی طرف زیادہ توجہ رہتی ہے آنکھیں بند کرنے سے تو اس کے لئے بہتر ہے کہ پھر وہ آنکھیں بند کر لے بلکہ مکروح تنزیحی پہ پھر عمل نہیں کیا جائے گا یعنی اس مسئلے پہ عمل نہیں کیا جائے گا کہ آنکھیں بند نہ کی جائے اس طرح ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نمازی کے آگے کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہٹائے بھی نہیں جا سکتا اور اس سے دھیان ہٹنے کا اندیشہ ہے یا توجہ نماز سے ہٹنے کا اندیشہ رہتا ہے کہ اس نے نیت پان دی اور سامنے کوئی ایسی بڑی سی چیز رکھی ہے یا کوئی تحریر ہے یا ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے کہ سامنے اس کی دھیان چاروں طرف کسی سامان پہ جاتی ہے اور نماز سے وہ ہٹ جاتا اس کا ذہن تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنی توجہ نماز میں لانے کیلئے آنکھیں بند کرے کہ تاکہ ان ساری باتوں سے آس پاس کی میں بچ جاؤں اور میرا ذہن نماز میں حاضر رہے اور ایسا کرنے سے بقاعدہ ہوتا بھی اگر ہے کسی کے ساتھ کہاں آنکھیں بند کرنے سے میرا نماز میں ذہن رہتا ہے کہ میں امیجن کرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کہ میں آجیزی کے ساتھ خوف کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھتا صرف اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اگر ایسی کیفیت کے ساتھ بندہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے تو پھر درست ہے آنکھیں بند کر لینی چاہیے اس میں کوئی حرض نہیں اسی طرح مفتیم جدلی آزمی علی رحمہ نے باہر شریعت میں فرمایا کہ آنکھوں کا بند کرنا مکروح ہے مگر یہ کہ جس کے لئے خوشوز کا زیادہ ہو نماز میں توجہ زیادہ ہے تو اس کے لئے مکروح نہیں ہے پتھر دے حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا